بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بوم لرننگ ایپ میں جو اب آپ نے اوکے کرنا ہے گوگل میں جا کے ایپ کو لکھنے کے بعد پھر سٹوڈیو میں آنا ہے اپنے اکاؤنٹ سائن ان کرنے کے بعد پھر سے اپنے ڈیسک میں آنا ہے اور جو ڈیسک پہ آپ کام کرنی ہے ان کو آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا آئیکن آپ کے سامنے شو ہوگا جس میں تمام چیزیں جو ہے وہ رائٹ اور لیفٹ میں اس کے جتنے ٹول ہے وہ ایڈ ہے یہ کارڈ ہیں جو آپ ایڈ کرتی ہیں کارڈ وہ تمام ایک سائٹ پہ ہیں اس کے اوپر ٹیمپلیٹ کارڈ آپ کے پاس ہوگا ٹیمپلیٹ کارڈ کے نیچے آپ پر ڈیلیٹ کوپی اور جو ہے وہ ایڈ کارڈ کا جو آپشن موجود ہوں گے اور جیسے پلس کو آپ اوکے کریں گے ایڈ کارڈ ہو جائے گا اور ڈیلیٹ کریں گے تو مائنس ہو جائے گا اسی طرح ٹیمپلیٹ کے اوپر ایک آئیکن ہے اس کو اوکے کریں گے تو آپ کے پاس پورا پیج آجے گا کہ اس طرح آپ کو کارڈ کو کس طریقے سے کس لائن میں سیٹ کرنا ہے اور اس میں بھی اسی طریقے سے جیسے کہ سائٹ بار میں ہیں اسی طرح اوپر آپ کو پلس مائنس اور کوپی پیسٹ کا جو آئیکن ہے وہ نظر آئے گا پھر آجاتا ہے اس میں ڈو اڈو ہے اور ڈیڈ ہو ہے اور اس کے بعد ڈسکرپشن آپ نے میرے ڈیسٹ ڈیٹیل میں جو دینی ہے وہ تمام ہے آپ ڈسکرپشن لکھیں آپ کو کیا ہے آپ کے کارڈ میں اور سب کچھ کرنے کے بعد آپ اس کو پبلش کرنا چاہتے ہیں یا پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو اوکے کرنے کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے پرنٹ جو کام آپ کہہ رہے ہیں اس کا نکلوانا اور پری بیو وہ کیا آپ نے جو کام کیا ہے وہ کس طریقے کا پیج ہے وہ شو ہو جاتا ہے پری بیو میں پھر اس سائٹ پہ آپ کے پاس آجاتے ہیں ڈریک ڈروپ کی ایکٹیوٹی ڈیلیٹ کرنے کی کوپی پیسٹ جیسے کہ ٹمپلیٹ میں ایڈ ہے وہ ہی ہے اور پھر کارڈ کو کس طرح آپ نے سٹ کرنا ہے سینٹر رکھنا ہے سائٹ پہ کرنا ہے ہاتھ طرح کی جو رائٹنگ آپ کرتے ہیں ان کی جو ہے وہ کیسے آئیٹمز کو سیٹ کرنا ہے ان کے بارڈر بنانے ہے تمام طرح کے ٹولز آویلیبل ہیں جن کو آپ یوز کرتے جائیں گے تو آپ کو بہت ایزی سمجھ جائے گی بہت ایزی ہیں اب یہاں آجاتا ہے بیک گراؤنڈ ٹمپلیٹ بیک گراؤنڈ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ٹمپلیٹ پہ ہے یہ آپ کو ٹمپلیٹ کارڈ نظر آ رہا ہے جیسے کہ نیچے لکھا ہوا ہے جیسے میں اس کو اکے کروں گی تو اگر میں یہاں کوئی کلر چوز کرتی ہوں تو وہ کلر اگر ٹمپلیٹ میں میں چوز کر رہیорон گی تو وہ تمام کے تمام کارڈ کے اوپر آپ کو اپلائی ہوا نظر آ جائے گا موجود دیکھیں یہ ٹمپلیٹ کارڈ ہے اور اس کے نیچے جتنے ایک کارڈ میں نے بنائی ان میں بھی ایک کارڈ ہے اب اس کو اگر میں ختم کر دیتے ہوں کہ مجھے یہ نہیں چاہئے اب جیسے میں اس پر کلک کرتی ہوں اور میں اس کو وائٹ کر دیتی ہوں تو وہ تمام ٹمپلیٹ کارڈز پر واپس وائٹ کلر آ جاتا ہے بیک گراؤنڈ جو ہے اس میں بھی آپ کوئی پچھر لگانا چاہے اگر آپ پیک گراؤنڈ پر تو وہ ٹمپلیٹ پر لگے گی اور وہ تمام باقی کارڈز پر بھی شو ہو جائے گی اس کو میں نے انڈو کر دیا ہے اب اگر یہاں پر آپ اپنا کوئی لوگو مطابق چاہ رہے ہو اگر آپ بیگراؤنڈ کریں گی تو وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوگا وہ سیٹ ہو جائے گا ایمیج کو میں نے اکی انسٹ کیا ہے اس کا ایکن اٹھا کے اپنے اس مین پیج پر پھینکنا ہے تو اس کی وجہ سے جب آپ درگ کر کے ڈروپ کریں گی تو وہ آپ کے پاس چیز موجود ہو جائے گی کچھ بھی کرنے کے لیے ایمیج آپ نے سنٹینس میں کچھ بھی کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو درگ کر کے ڈروپ کرنا پڑے گا کارڈ کے اوپر یہ اس طرح کی سے دیکھیں اب میں نے اس کو ڈرگ ڈروپ کیا اس کے بعد اس کو بڑا چھوٹا کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف آپ کو پوائنٹس نظر آ رہے تو ان کو کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اور اس طرح میں نے سیٹ کیا تو یہ میرے تمام پیجز پر آ رہا ہے اب اس کو میں جو ایمیج کو ڈیلیٹ کر دی تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد سائٹ پر جو آئیکنز ہیں یہاں پر آپ کو رائٹ سائٹ پر اٹویٹ بٹر نے اس کو کر دیں اور یہ ختم ہو جائے گا اور یہ دیکھیں تمام کار سے بھی ختم ہو چکے اب ہم ٹیکس کو یہاں پر کلک کریں ٹیکس کو میں نے ڈرگ کیا اور ڈروپ کرنے کے بعد آپ اس کو کلک کریں جو آپ نے لکھنا ہے اس کو کلیئر کرنے کے بعد آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اور اس کے آپ سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں بولڈ بغیرہ سائز فونٹ کلر کیا دینا چاہ رہے ہیں آپ اور یہ جو ہے رائٹنگ کیا کلرز ہے اور جو اس کے ساتھ ایک بوکس ریٹ کلر کا یہ آگے سائز آگیا ہے پہلے ہی میں بتا دوں آپ کو اور یہ جو ہے فونٹ آپ ڈیزائن کیا رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آگے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے یہ سینٹر کرنا ہے آپ کو جو ہے وہ آپ ڈاؤن کی سائٹ پر کرنا ہے تمام جو ہے وہ اور پھر یہ ساتھ جو بوکس ہے اس میں جو ہے کلر جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے نیچے کا جو بیک گراؤنڈ آپ دینا چاہ رہے ہیں یہ وہ کلر ہے یہ دیکھیں یہ آگیا آپ اس کو سائز اس کا جو انکریز تھوڑا سا کر لیتے ہیں اور یہ ہم سکسٹی فور یہ دیکھیں سائز انکریز ہو گیا اور اس کی سیٹنگ کر لیں آپ نے جو کرنی کلر چینج کرنا چاہتے ہیں پھر سے کر لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کی ایک سیٹنگ کر لیں اس کو شورٹ کر کے یہ جو ڈریک ڈروپ کر لیں سائیڈ پہ جو آپ کو بلو چھوٹ چھوٹے نظر آرہے نشان وہاں سے اب میں نے بٹن پہ پر پریس کی اور بٹن کو جو ہے ڈروپ کی ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ بٹن پہ آپ کچھ بھی لکھ لیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اکٹیوٹی سے پوش کرنے کے بعد اگلا پیج آئے گا بچہ خوش ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے انٹرسٹنگ ایکٹیوٹی بنائیں گی جتنی بچے کے لیے جیسے ہی آپ اس سے اوپر کچھ بھی لکھیں گے جیسے ہی اینڈ سٹارٹ آپ کچھ بھی لکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے جس میں نے اینڈ لکھ دیا اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کو کلر دے دیا اور اس پہ میں نیکس پی پہ جا کے کام کروں گی تو جیسے بچے جب بچے کے سامنی ڈسپلے آئے گا تو جب اینڈ کو یا گو کو دبائے گا تو وہ پوش کرے گا تو وہ ایک اوکی ہوگا اور وہ نیکس پیج پہ جو ہے وہ چلا جائے گا اب ہم ایمیج کو انسٹ کر رہے ہیں ایمیج کو جیسے ہی آپ ڈریک ڈرپ کر رہے ہیں کے ساتھ یہ پیج کھولے گا جہاں پہ آپ اپنی پیچرز لائبری میں اپلوڈ کر سکتی ہے اگر کمپیوٹر سے کر رہے ہیں تو آپ کمپیوٹر سے کر لیں اور اگر آپ موبائل سے کر رہے ہیں تو موبائل سے بھی آپ ایزیلی اپلوڈ کر سکتے ہیں اپلوڈ پہ جا کے آپ اپنے جہاں پہ پیچرز بغیرہ آپ نے رکھی ہیں اسے اوکی کرتے جائیں اور اس طرح یہ دیکھیں آپ اپنی گیلری میں پہلے اپلوڈ کریں گی جیسی گیلری میں اپلوڈ ہو جائیں گی وہاں سے آپ ڈریکٹ آرام سے اپنے پیچ پہ انسرٹ کرتی جائیں گی اور اس طرح بگ سمال سائز جو آپ کا سیٹ کرنا ہے پیچ کے اکوڈنگ وہ بھی آپ کر لیں گے یہ کچھ پیچرز میں لگا رہی ہوں اوکی تمام پیچ انسرٹ ہو جائیں گی اپنے ڈریکٹ ڈریکٹ کی آپ نظر آرہی ہوگی زون سائیڈ پہ آپ رائٹ کوکے کیا پھر سے میں اس پہ کلک کیا پیچر پہ ڈریکٹ کر دیا مجھے ڈروب جہاں کرنے وہاں پہ میں لگاتی چاہوں گی یہ آپ ایک سے زیادہ پیچرز پہ کر سکتے مطلب زیادہ ساری ڈروب کرنی ایک جگہ کرنا تو ایک جگہ پہ بھی ڈریکٹ کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں سے ہائنڈ کو تھا کے پھلیک کے اوپر جب ہم رکھیں گے تو ایک لائن دیکھیں ڈراؤ ہو رہی ہے لائن ڈراؤ ہونے چاہیے اگر نہیں ہوگی تو آپ کا سوٹے کب ہیں چیئر پہ کون بیٹھا ہے بیٹھ کون ٹھیک کر رہا ہے اوکے جی نیکس آج جگہ پیج اب ہم کرتے ہیں یہاں سے ایمیج انسرٹ کرتے ہیں اس پہ میں آپ کو question مطلب اگر آپ multiple question دے رہے ہوگی کون سا ٹھیک ہے اور کون سا غلط جو correct اوپر آپ کو right side پہ آ رہا ہے اس پہ ok کر دیا اس کے bar جو باہر side green bar آ گئی ہے اس کا مطلب یہ answer correct ہے اور wrong click کر دوں گی picture پہ جیسے بچہ اس کو ok کرے گا تو who is eating کون کھا رہا ہے تو بچہ click کر دے right left both side جو بھی اس کا answer ہوگا اب اس کو delete کر رہے ہیں اگر آپ نے بنانا ہے bar دینی ہے اپنے side پہ picture پہ یہ دیکھیں یہ پہ border پہ پہ پہلے select کر لیں اور اس کے نیچے numbers بھی add ہے کتنے number تک تک کھرنی ہے باہر تو اس پہ اپنی باہر کو set کر سکتے ہیں یہ میں اس کے number کم کر نہیں تو میری باہر چھوٹی ہو رہی ہے اور جیسے آپ add کریں بڑی ہو جائے گی اور border کوکے کرتے ہی آپ کے سامنے پہلے لائن آئیں گی آپ اس میں select کر لیں پھر پہلے ٹھوٹی ٹھوٹی سکتے ہیں نیچے پہلے ٹیکس ایڈ کریں گے اور اوپر کلک کرنے پر پچھر آجائے گا اس طرح پہ باہر بن جاتا ہے پھر ہمارے پاس آجاتا ہے ملٹیپل قویسچنز ٹھیک ہے آپ کو ملٹیپل بنانا کچھ بچے کے لیے تو اس میں یہ دیکھ ایک بار آپ کو گرین اب آگی 3 رونگ ہے اس میں آپ رونگ آنسر رکھ رکھ لیکن اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نیچے والے کو کر کر رہے اور سیکنڈ والے کو فور والے کو تو آپ یہ کر 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 اس box کر اس کو change کر سکتے ہیں اس میں ایک picture لگا رہی جیسے پانڈا کی picture لگا رہے ہیں اور اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں سب کرنے پہ جو ہے وہ رائٹ آنسر جو ہے وہ آپ بچوں کو پتا ہوگا تو جو یہ لرننگ کرتا ہوگا جن کو spelling آتے ہوں گے وہ ہی یہ کرے گا سپیچ کے نیولی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے آج اس کو ٹیکس ایٹ کر لیتے ہیں ٹیکس ایٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ ایک نمبر پہ اکی کرنا اور رونگ کرتے جانے کیونکہ یہ رونگ ہے تو پانڈا کریکٹ کرکے میں کریکٹ پہ کر دوں گے اس طرح سے آپ گرین اور ریڈ بار نظر آرہی ہوں گی جو آپ نے سنٹنس لکھا ہے جو ورڈ لکھا اس کے سائیڈ آسکتے اب یہ آجاتا ہمارے پاس پچھر انسرٹ جیسے ملٹیپل کوششن آپ کر چکے ہیں پانڈا پہ اس طرح پچھر آپ سیٹ کر سکتے آپ آپ پچھر دیں جیسے کہ اس میں آپ لکھ دیں کہ مطلب کون سا جانور کھاتا ہے اس میں آپ لوگ ایک لگ لگ جو گھاس نہیں کھاتے اور ایک جگہ کوٹ لگ آتے اس طرح بچھا جو وہ ڈیفائن کر لے گا دیکھیں میں نے دو کو رائٹ کر دیا جیسے دو پہ میں کلک کر کے کر آنسر پہ کلک کیا اور دو پہ میں کلک کر کے بار پہ کلک کیا تو رونگ کو کلک کر دیا تو وہ ویسے ہی بار آپ کو شور ہی اور اس کے اندر آپ جو بھی انسرٹ کریں گے وہ اپ کلک رائٹ ہوگا اب بار ہیں ان میں سے کوئی کسی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ایک بار کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں میرے پس صرف تین اوپشن مجھے تین والا چاہی ہے کیونکہ ایک ایک پچھر آپ انسرٹ نہیں کرنا چاہی تین والا ویسے بنے گا لیکن وہ آپ کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا تو وہ سائز ایک وال نہیں آتے پھر سیٹ کرنا تو آپ یہاں سے ہی اوکی کرنے کے بعد ایک کو ڈیلیٹ کر دیں سیٹ کر دیں اور سات فلو وغیر آپ سائٹ پہ چینج کرنا وہ بھی تمام ہے اگر ٹو پہ کلک کریں تو خالی سپیس آرہی ختم ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے فیل ان دا بلانک اب یہاں پہ پہلے آپ ٹیکس آٹ کریں گے اس کے اوپر جو بھی آٹ کرنے لیکن یہ لرننگ سٹوڈنٹس کے لئے شروع کی جیسے میں نے بتایا ڈریکن ٹو ایکٹیوٹیز اتنی ہیں وہ آپ سپیچ کے سٹوڈنٹس کے لئے مرٹیپل قویسٹن جیسے کہ رونگ رائٹ تو آپ نیچے ایک 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 سکتا ہے لیکن یہ دوسرے سٹوڈنٹس تو اگر ماشاءاللہ چل رہے بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس پہ بھی اپنے بچو کے لئے ایک ایک جیسے آپ نے یہ ڈالیں گی ساتھ ہی اس کھو پر کھو پیج ہو گا جہاں پہ آپ لکھ لینا ہے نویرک میں لکھ رہے ہیں تو اسے اوکے کر دیں لکھنے کے بعد سرمیٹ کریں اپنے آنسر کو اور آنسر سرمیٹ کرنے کے بعد جب یہ دیکھیں پری ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ میں تو ایڈ کیا ہو ہے تو وہ ہی میں لکھوں گی وہ بھی میں نمیرک میں کیا ہے میں نہیں کیا تو میرا آنسر اوکے اوکے ہے جتنے ٹوٹوریل تھا تک جتنا مین چیزیں تھی بچے کی ایک ایک تیار کرنے کے لئے وہ میں تمام اس میں آپ کے اوکے کروں گی میں نیکس ٹوپک میں چلے چلوں گی یہ اور ویسے تو سکیپ بھی ہے یہاں پہ 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 سکیپ سکیپ کر سکتے ہیں نیکس تو یہ ضروری نہیں کہ آپ بٹن ضرور بنائیں اپنے بچے کے لئے بچے کو بنائی جاتی ہے بس آج اس کے بعد یہ تمام اس کا ٹوٹولیل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے ایک پچھر کیا کسی ساؤنڈ کی اور ایک ساؤنڈ اس میں دے دیں کام اکی کرے گا جب بولیم کو بچے بتائے گا کام کہا پہ کام کرنے کے لئے آپ یہاں پہ بہت اپنی اپنی ایکٹیویٹیز بنا سکتی ہیں اور ویڈیو ایڈ کر سکتی ہیں خوصو آپ کو ٹوٹولیل پسند آیا ہوگا اور زیادہ انفرمیشن کے لئے پلیز کومنٹ کریجئے سبسٹرائک کیجئے اور لائک کیجئے اللہ حافظ